اسلام علیکم ناظرین شو بیس کی دنیا میں آئے روز انوکھی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں جو عام لوگوں کے لئے تو سکینڈل سے کم نہیں ہوتی البتہ شو بیس سے وابستہ لوگوں کو شاید ایسا عجیب نہ لگتا ہو کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شو بیس کے لوگ ایسے شہرت پانے کے لئے جان بوچ کر سکینڈل بنواتے ہیں جبکہ کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا شخصیات کو بدنام کرنے کے لئے کیا جاتا ہے گو جتنے موں اتنی باتیں پاکستانی خواتین اداکاراؤں کے حوالے سے آئے دن ایسے سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں ناظرین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پنجابی لیگز کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے شکریہ روبیہ چہدری پاکستانی اداکارہ اور مادل روبیہ کا ویڈیو سکینڈل جیسے ہی منظر عام پر آیا لوگوں نے شو بیس انڈسٹری کو خوب لان ملامت تو کی ہے ساتھی روبیہ اور اس کے خاندان کو بھی نہیں بخشا لیکن روبیہ روبیہ نے ان تمام باتوں سے انکار کر دیا کہ ویڈیو میں وہ نہیں ہیں تحقیقات سے پتا چلا کہ یہ ویڈیو ان کے کسی مخالف نے اپلوڈ کی تھی جس میں گرافکس استعمال کیے گئے تھے اور روبیہ کو کئی دھمکی آمیز فون کالز بھی موصول ہوئی تھی جس میں ان سے پیسے مانگے گئے تھے اور نہ دینے کی صورت میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی خدا جانے اب حقیقت کیا تھی لیکن وقت کے ساتھ خبریں بھی ماند پڑ گئی مطیرہ پاکستانی برازی لین ادھاکارہ مادر اور گلوکارہ مطیرہ سے کون واقف نہیں مطیرہ کافی عرصہ خبروں کی زینت بنی رہی اور پاکستان شو بیز انڈسٹری میں بولڈ ادھاکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں مطیرہ کا ایک سکینڈل نہیں بلکہ ایک لمبی لائن ہے سب سے پہلا سکینڈل اس وقت سامنے آیا جب مطیرہ شارٹس پہن کر ہیوی بائیک کی سواری کرتے لاہور کے مال روڈ پر پائی گئی اس کے بعد تو ایک لمبی لائن تھی اور مطیرہ میں سلسل خبروں کی زینت بنی رہی اس کے بعد ایک ویڈیو سکینڈل آیا جس میں مطیرہ ہے بےہودہ حرکات کرتی پائی گئی اور اس کے بعد اور 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 سکینڈل سامنے آیا جس میں وہ کسی فین سے لائیو بات کر رہی تھی اور اس سکینڈل نے سب سے زیادہ شہرت پائی وینہ ملک پاکستانی فلم انڈسٹری کی اداکارہ وینہ ملک کا سکینڈل ایک زمانے تک چلتا رہا اور یہ صرف ایک نہیں تھا بلکہ کئی سکینڈلز تھے جن میں ایک بھارتی شو میں بھارتی اداکار کے ساتھ قربت کا قصہ بھی شامل تھا ہے اس بات پر وینہ کے نقاد نے تو اظہار نفرت کیا ہی مددہوں نے بھی خوب سنائی اب تو موصوفہ شادی شدہ ہیں اور دو عدد پیارے بچوں کی ماں ہیں میرا پاکستانی اداکاری میرا اپنی خوبصورت انگلیش کی وجہ سے کافی وجہ شہرت رکھتی ہیں میرا کا انگلیش سکینڈل تو ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے لیکن ایک قابل اعتراض ویڈیو سے ان کا سکینڈل بنا جس سے وہ خبروں اور سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی آئشہ خان آئشہ خان اور ہمائیو سائید کا سکینڈل کافی عرصہ زبان زدہ عام رہا لیکن وجہ کوئی ویڈیو نہیں تھی بلکہ دونوں کا بغیر کسی بندھن میں بندے ایک گھر میں رہنا تھا دونوں کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا نیلم منیر اور اب آتے ہیں اس سال کے پہلے اور مشہور سکینڈل کی طرف جو کہ صرف ایک ڈانس ویڈیو پر مشتمل ہے نیلم منیر پاکستانی ڈراموں کا ایک منفرد نام ہے اور اپنے خوبصورتی کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں ادھاکارہ کا ایک کار میں ڈانس کرتے کلپ سوشل میڈیا پر کافی گردش میں رہا اور جہاں لوگوں نے تنقید کی وہیں نیلم کو فالو کرتے ہوئے کار میں ڈانس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جبکہ نیلم کا کہنا ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائی کر رہی تھی اور میری ایک ساتھ دوست نے ویڈیو بنائی مجھے نہیں معلوم اس نے کب سوشل میڈیا پر ڈال دی خدا جانے اب اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ البتہ نیلم کے اس ڈانس نے سب کو ہی ٹھمکا لگانے پر مجبور ضرور کیا مجھے یہ چلنی اگل وہ میڈیا اس میں کب س surprised موسیقی